بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالوں کو پیاس کی مدد سے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ کے بال تیزی سے بغیر رکے ہوئے بڑھیں گے بس آپ پیاس کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کس تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے گرتے ہوئے بالوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے بال گرنا انشاءاللہ بند ہو جائیں گے اور نئے بال اگنے لگیں گے پیاس کو استعمال کرنے کا یہ خاص طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیا کریں پیارے بھائیو اور میری بہنوں چلی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ نسخہ کیسے تیار کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس نسخے کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے پہلے آپ کو نسخہ تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ نسخہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے لہٰذا ویڈیو کو اس کپ مت کیجئے گا نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجی اس کے لئے آپ کو دو عدد پیاز چاہیے ہوں گے درمیان اس سائز کے دو پیاز لے لیجی اور ان دونوں پیازوں کو چھیل لیجی یاد رہے کہ پیاز بال کی بڑھوتری کو تیز کرنے کا کام کرتا ہے یہ بالوں کو لمبا کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو موٹا بھی کرتا ہے پیاز کو چھیلنے کے بعد اس کو سلائسز میں کٹ لیجی اور ان کو ایک بال میں ڈال دیجی پیاز کے علاوہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے لہسن لہسن کے آٹھ جوئے لے لیں اور ان کو چھیل لیجی یاد رہے کہ لہسن بالوں کے پولیکلز کو مضبوط کرتا ہے اور یہ بھی بالوں کی بڑھوتری کو تیز کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ گنجپن کے علاج کے لیے بھی بہت مفید ہے جو اکثر اوقات سر کے سامنے والے حصے پر ہوتا ہے اب لہسن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیجی اور اس کٹے ہوئے لہسن کو کٹے ہوئے پیاز میں شامل کر لیجی ان دونوں چیزوں کے ساتھ تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے دھنیا دھنیا کے چند پودے لیں اور ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیجی یاد رہے کہ دھنیا بھی بالوں کو لمبا کرنے کا کام کرتا ہے اور کھوپڑی کے فنگس کے علاج کے لیے بھی مفید ہے اب اس کٹے ہوئے دھنیا کو بھی باقی اجزہ کے ساتھ شامل کر لیجی اب ان تینوں اجزہ میں ایک کپ زیتون کا تیل شامل کر لیجی زیتون کی تیل کی جگہ آپ ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسندو وہ والا تیل لے لیجی تیل کو ان تینوں چیزوں کے ساتھ شامل کرنے کے بعد ان کو الیکٹرک گرینڈر کی مدد سے گرینڈ کر لیں اب اس مکشور کو فرائے پین میں نکال لیجی اگر آپ نے زیتون کا تیل لیا ہے تو اس میں ایک چمچ ناریل کا تیل شامل کر لیں اور اس مکشور کو دس منٹ کے لیے چولہ پر رکھتیں وقتاں فوقتاں اس مکشور کو چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں جب آپ سمجھیں کہ اس مکشور سے پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے تو چولے کو بند کر دیجئے اور اس مکشور کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے جب یہ مکشور اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو کپڑے کی مدد سے اس کو چھان لیجئے اب آپ کے پاس جو تیل نکلے گا اس میں تمام عرضہ کے رس شامل ہو چکے ہوں گے پیارے بھائی اور بہنوں اس لا جواب نسخے کے لیے نیچے موجود لائک کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر لیجئے اب ہمارے پاس جو تیل موجود ہے اس میں پیاس لیسن اور دھنیے کا رس اور عرضہ شامل ہو چکے ہیں اس تیل کو کسی شیشے کے برطن میں یا بوتل میں ڈال لیجئے اس تیل کو آپ فریچ میں رکھ کر تیس دن تک استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا لا جواب اور تیم تی نسخہ تیار ہے اب رہا سوال یہ کہ اس تیل کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تو یاد رہے کہ آپ نے اس تیل کو استعمال کرنے سے پہلے گرم کر لینا ہے اور اس کو گرم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حسب ضرورت تیل تین یا چار چمچ کسی شیشے کے پیالے میں ڈال لیجئے اور اس کو گرم پانی کے اندر چھوڑ دیجئے جب یہ تیل اتنا گرم ہو جائے کہ استعمال کے قابل ہو جائے تو اس کو گرم پانی سے نکال لیجئے اب اس تیل کو آپ نے اپنی کھوپڑی پر اچھی طرح سے مساج کرنا ہے تاکہ یہ تیل اچھی طریقے سے کھوپڑی میں جذب ہو جائے اچھے طریقے سے مساج کرنے کے بعد سر کو پلاسٹک بیک کے ساتھ لپیٹ لیجئے اب اس تیل کو اپنے بالوں پر ایک گھنٹے تک لگے رہنے دیں اور اس کے بعد بالوں کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھولیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلی ہی بار کے استعمال سے آپ کے بال گرنا بلکل بند ہو جائیں گے آپ کے بال دن رات میں بڑھنے لگیں گے اور تیزی سے بڑھنے لگیں گے میری بہنیں جو لمبے بال چاہتی ہیں اور جو میرے بھائی بال گرنے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہت ہی لا جواب نسخہ ہے بالوں کے گرنے اور بالوں کو لمبہ کرنے کے ساتھ یہ نسخہ بالوں کو مضبوط اور سہتمند بھی بناتا ہے بالوں میں جان آجاتی ہے بالوں کے تمام مسائل اس نسخے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا میری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ لا جواب نسخہ کسی بھی قیمت پر مس نہ کریں اس نسخے کو آج ہی بنا لیں اور اس کا استعمال کریں خود بھی اس قیمتی نسخے سے استفادہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ نسخہ ان لوگوں تک پہنچ پائے جو بالوں کے گرنے یا گنجپن کی وجہ سے پریشان ہیں اور جو لمبے بال چاہتے ہیں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو بتاتا چلوں کہ بالوں کے لیے شیمپو کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بے شمار شیمپو موجود ہیں جن میں اچھے بھی ہیں اور بعض نقلی بھی ہیں اور یاد رہے کہ یہ نقلی شیمپو کے استعمال ہی کی مہربانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بالوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں ہی بال سپید ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گنجپن کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ میاری شیمپو استعمال کریں اور نقلی شیمپو کے استعمال سے بچیں کیونکہ یہ بالوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ بالوں کیلئے مختلف طرح کے کنڈیشنرز اور ٹانک بھی بنائے گئے ہیں جو وقتی طور پر آپ کے بالوں کو چمکانے کے کام تو آتے ہیں لیکن ان میں موجود کیمیکلز آپ کے بالوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ بازار سے خریدے گئے ان پرڈکٹس کے بجائے قدرتی اشیہ کا استعمال کریں میں نے جو آپ کو نسخہ بتایا ہے خالصتاً قدرتی اجزاء سے تیار کیا گیا نسخہ ہے جس میں نہ کوئی کیمیکلز ہیں اور نہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے بازاری پرڈکٹس کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے سائیڈ افیکٹس نہ ہوں اس لیے ہمارے آج کے نسخے کو آزما کر دیکھئے جس دن سے شروع کریں گے اس دن اپنے بالوں کو ناپ لیجئے اور دو یا تین ہفتوں بعد دوبارہ اپنے بالوں کو ناپیے گا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے بالوں میں جو شائن اور جو خوبصورتی آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حد زمان میں رکھے آمین